ایشوریا کی بیٹی اور امیتاب بچن کی پوتی ہمیشہ ہی سرکیاں بٹوڑتے رہتے ہیں اور انہیں لے کر کئی ساری خبریں آئے دن سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں اراتیا بچن کو اپنے لکس اور اپنے ہیر سٹائل کو لے کر فیس کرنا پڑا ہے کرٹیسزم اور ایشوریا نے دیا ہے اس پر بہت ہی سفت ریاکشن کیا ہے ایشوریا کا ریاکشن بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر شانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں امیتاب بچن کی پوتی ہونے کی وجہ سے اراتیا بچن خوب سرکیاں بٹوڑتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایشوریا رائے کی بھی بیٹی ہیں یہ بھی ریزن ہے ان کا لائم لائٹ میں رہنے کا اراتیا بچن کئی سالوں سے ایک ہیر سٹائل اپنائے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں ہیر سٹائلسٹ کی سخ ضرورت ہے کہیں ایشوریا رائے کے ہیر سٹائل کو بھی اب ملتا ہے خوب کرٹیسزم سب کا یہی ماننا ہے کہ ان دون ماں بیٹی کو ہیر سٹائلسٹ کی ضرورت ہے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایشوریا رائے اب کنچی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ وگ کا سہارا لیتی ہیں اور یہی ریزن ہے کہ ان کا کئی سالوں سے اب ایک ہیر سٹائل دیکھنے کو ملتا ہے ویل آراتیا بچن کو اب فیس کرنا پر رہا ہے کرٹیسزم اور کافی سارے نیگٹیب کومنٹس بھی انہیں سننے پر رہی ہیں ان ساری خبروں کے بعد ایشوریا رائے نے کافی گصے کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اراتیا ابھی بہت چھوٹی ہے اور وہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے میڈیا والوں کو انہیں اس لائم لائٹ سے دور ہی رکھنا چاہیے وہ نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی ڈسٹرب ہو جائے ویل اس قبر پر دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کیا ایشوریا کا رییکشن اس بات کو لے کر صحیح ہے یا نہیں ہمیں کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ ایشوریا اور امیتاب بچن کے فین ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا